پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتفاق دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے ارے غوثِ آزم کی جس کی ہم آج یہ گیاروی منا رہی ہیں گیاروی کا مطلب ملاحظہ کریں یہ جو ہم گیاروی مناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے سرکار غوثِ آزم کا گیارہ ربیع الثانی کو وصال ہوا کیا ہوا؟ وصال کہتے ہیں پردہ فرمانے کی کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ کی ولادت بتاؤں کس وقت ہوئی؟ خشت رمضان پہلی رمضان پہلی رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی اور گیارہ ربیع الثانی کو آپ نے پردہ فرمایا تھوڑی توجہ کریں ذرا پردہ فرمایا اصلا میں ٹائم ہی کچھ ایسا ہے تو ہم ان کی گیاروی مناتے ہیں میٹے بچوں اپنی محفیل میں آئے ہوئے ہیں گھوثِ آزم فرمایا کرتے تھے کہ میں جب تقریر کرتا تھا اپنی حیات میں تو ستر ہزار کے مجمع میں بغیر لاؤڈ سپیکر کے برابر آواز پہنچاتا تھا سبانہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے تاجب نہیں ستر آدمیوں میں ہم مکمل آواز نہیں دے پاتے ہم ستر آدمیوں میں نہیں دے پاتے گھوثِ آزم ستر ہزار کے مجمع میں بغیر لاؤڈ سپیکر کے آواز برابر پہنچاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور خود یہ فرماتے تھے سننے والے کہتے تھے کہ جس طرح اگلے والے آدمی کو آواز آتی ہے اسی طرح سب سے پچھلے والے کو بھی آتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گھوثِ آزم کا کمال تھا یہ ہے گھوثِ آزم کا کمال اور گھوثِ آزم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں مجھ پر شریعت کی پاوندی نہ ہو تو میں ہر وہ چیز بتا دوں جو تم کھا کر کے آ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو کھا کر آ رہے ہو جو کھا کر آ رہے ہو وہ بھی بتا سکتا ہو اور جو گھر میں چھوڑ کر آ رہے ہو وہ بھی بتا سکتا ہو وہ بھی بتا سکتا ہو غوثِ آزم حضراتِ محترم ہر ایک انسان خانہِ کعبہ کا تواف کرتا ہے ہج کر رہے والا ظاہر سی بات ہے خانہِ کعبہ کا ارے بھئی تو جان رہا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمارے شاید صاحب اور علماء اکرام کو نوٹ دے دی مگر ہوت ہے ہمارے نام کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سیار طلب کر بولی سبحان اللہ ملاحظہ کریں غوثِ آزم جیسا حاجی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا غوثِ آزم ہج کرنے جاتے ہیں تو حضرات ایسے غوثِ آزم حاجی ہیں کہ جب تواف کرنے کے لیے پہنچتے ہیں آپ نے خانہِ کعبہ سے عالمِ تصور میں پوچھا اے خانہِ کعبہ آخر یہ بتا دے آخر یہ بتا دے کہ ہر ایک انسان تیرا تواف کرتا ہے جی بے شک تیرا تواف کرتا ہے لوگوں نے پوچھا سرکار کہ خانہِ کعبہ تو ایک یہ عمارت کا نام ہے کہ خانہِ کعبہ تو اللہ زبان دے دے گا کہ خانہِ کعبہ بول پڑے گا غوثِ آزم فرماتے ہیں اے نادان کیا تجھے خبر نہیں ہو آج یہ پہلی مرتبہ نہیں بولے گا بلکہ جب میرے نبی کی ولادت ہوتی تو خانہِ کعبہ بول اٹھا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرتِ عبدالمطلیف فرماتے ہیں خانہِ کعبہ جھوم اٹھا سبحان اللہ اے شک غوثِ آزم فرماتے ہیں غوثِ آزم ایسے حاجی ہیں خانہِ کعبہ سے چکر لگانے کے بعد پوچھتے ہیں اے خانہِ کعبہ ذرا یہ بتا دے مشرق والا آتا ہے وہ تیرا تواف کرتا ہے مغرب والا آتا ہے وہ تیرا تواف کرتا ہے شمال والا آتا ہے تیرا تواف کرتا ہے جنوب والا آتا ہے تیرا تواف کرتا ہے اے خانہِ کعبہ آخر یہ بتا دے کیا تُو نے بھی کسی کا تواف کیا ہے شکر لگایا ہے کہ نہیں کیا تُو نے بھی کسی کا گشت کیا ہے کہ نہیں کیا تُو بھی کسی کے حضراتِ محترم ساتھ گھوما ہے کہ نہیں حضرتِ غوثِ آزم خانہِ کعبہ سے کہتے چلے جا رہے ہیں ہندوستان والا آتا ہے تیرا تناف کرتا ہے پاکستان والا آتا ہے تیرا تناف کرتا ہے افغانستان والا آتا ہے تیرا تناف کرتا ہے انگلستان والا آتا ہے تیرا تناف کرتا ہے چین و جاپان والا آتا ہے تیرا تواف کرتا ہے عربستان والا آتا ہے تیرا تواف کرتا ہے ترکستان والا آتا ہے تیرا تواف کرتا ہے بھٹان والا آتا ہے تیرا تواف کرتا ہے مشرق و مغرب والے تیرا تواف کرتے ہیں شمال و جنوب والے تیرا تواف کرتے ہیں اتر و بکھن والے تیرا تواف کرتے ہیں سارا جہان تیرا تواف کرتا ہے امریکہ والا تیرا تواف کرتا ہے امریکہ والا تیرا تواف کرتا ہے افریقہ والا تیرا تواف کرتا ہے انگلینڈ والا تیرا تواف کرتا ہے بیشٹن بیز والا تیرا تواف کرتا ہے اور اسٹیلیا والا تیرا تواف کرتا ہے ساری دنیا کے انبر ہر ایک انسان تیرا تواف کرتا ہے مشرق و مغرب والے تیرا تواف کرتے ہیں اے خانہ اے کعبہ آخر یہ بتا دے کہ تُو نے کسی کا تواف کیا ہے کہ تُو نے کسی کا چکر لگایا ہے کہ تُو نے کسی کا گھونا ہے کہ تُو کسی کے ساتھ گھونا ہے کیا ہر کوئی تیرا ہی تواف کرتا ہے ہندوستان والا ہو یا پاکستان والا ہو یا چین و جاپان والا ہو یا عربستان والا ہو تو قسم خدا کی نظل میں کعبہ پہلے بھی بولا تھا کعبہ اب بھی بولا ہے خانہِ کعبہ کہتا ہے آلہ حضرت کی زبان میں خانہِ کعبہ کہتا ہے سارے اقتابیں جہاں کرتے ہیں کعبی کا تواف سارے اقتابیں جہاں کرتے ہیں کعبی کا تواف اور کعبہ کرتا ہے توافی دردال اعطینا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ